در آدان نہیں دینے دی جاری کسی کے اندر باجمات نماز نہیں پڑھائی جاری کینٹ کے اندر ہماری مساجد میں جمعہ نہیں ہو رہا کس وجہ سے نہیں ہو رہا اس وجہ سے کہ اہلِ حدیث تکویر کا فتوہ نہیں لگاتا اس وجہ سے کہ اہلِ حدیث کسی کے سر کی قیمت نہیں لگاتا ہم زہیر الاسلام کی اس بات کو مسترد کرتے ہیں جو اس نے قادی فائد عیسیٰ کے سر کی قیمت لگائی ہے لیکن قادی فائد عیسیٰ صاحب ہم آپ کے فیصلے کو بھی اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نامن جون قادی یا نیت نوازی ہم قادی فائد عیسیٰ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں بڑی لمبی چوڑی بیسے ہو رہی ہیں قادی صاحب محترم چیف جسٹس صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں اگر میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں کیا مجھے اجادت ہے میں کہوں میں پاکستان کا چیف جسٹس ہوں کیا مجھے اجادت ہے میں کہوں چیف آف آر وی سٹاف ہوں کیا مجھے اجادت ہے میں پاکستان کا صدر ہوں کیا مجھے اجادت ہے کہ میں اپنے مسلک کا صدر ہوں آج کے بعد جو بھی میرے مسلک کے آئیلی قوانین ہوں گے عدالتی قوانین ہوں گے اس کا فیصلہ میں کروں گا پاکستان کی آئین اور قانون کو نہیں مانوں گا آپ مجھے یہ اجازت دیں گے اگر آپ مجھے عام فہم بات ہے کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں صرف زد اور انا کا مسئلہ بنایا ہوئے قادی صاحب نے بہت سی شکوں کا اندر انہوں نے ترمیم کی اچھے فیصلے کیے اس کے اوپر نظر سانی کی ہے لیکن دو باتیں ابھی بھی اس فیصلے میں باقی ہیں جب تک قادی فائد عیسیٰ ان دو باتوں کو ختم نہیں کرے گا اہل حدیث کا نوجوان دیوبندیوں کا نوجوان بریلمیوں کا نوجوان اپنے عقابر علامہ کی قیادت میں اس فیصلے کو مسترد کرنے کا نعرہ لگاتا رہے گا تو دو باتیں ابھی سمجھ جائیے دو باتیں کونسی ایک بات کہ قادیانی پبلک کے اندر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا دو سو ٹھانوے سی امتنائے قادیانیت آرڈیننس ایلم بھی بات ہے محتصر یہ وہ نہیں کہہ سکتا پبلک میں لیکن اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوگا اپنے اداروں میں بیٹھا ہوگا اپنے مراکل میں بیٹھا ہوگا قادی صاحب دکھ اور افسوس کی بات ہے آپ ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو ادھر آ اور دل بر ہنر آدم آئے تو تیر آدم آہ ہم جگر آدم آئے آپ یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کوئی قادیانی گھر کے اندر بیٹھ کر مردہ غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو امہات المومنین کہے آپ گوارہ کر لیں گے مردہ غلام احمد قادیانی کے ساتھیوں کو صحابہ کہے آپ گوارہ کر لیں گے قادیان اور رقبہ کو مکہ اور مدینہ کہے آپ گوارہ کر لیں گے اور یہ صرف چند باتیں تفصیل جو چاہتا ہے وہ قادیانیت کتاب کو پڑھ سکتا ہے کہ اس نے کس طرح امہات المومنین شائر اسلام صحابہ کے بارے میں تبرہ کیا اور یہ صحابہ تو دور کی بات ہے نبیوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے ماد اللہ وہ شرابی اور غانی تھے حضرت حسین کے بارے میں کہتا ہے چالیس چالیس میری جیب میں ابو بکر و عمر کے بارے میں کہتا ہے وہ میرے جوتے کا تصمہ ماد اللہ باندھنے والے تھے اور کہاں ہیں شیعہ کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے براہنا ہو کے مجھے ہر چیز کو دکھا دی قادیانیت پہ لانا قادیانیت پہ لانا مرزائیت پہ لانا ایشمار اور کہتا ہے مجھے اکیلے کے موجز سارے نبیوں سے دیا 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 پھر علامہ شہید کی بات دیا 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 کیا موجز ہے جی سب سے بڑا موجزہ تو یہ ہے جس وقت میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا حکیم نور دین کو پتا چلا اس نے کہا شادی نہ کرنا فتنے کا ہترہ بیوی فتنے میں مفتلا ہو جائے گی لیکن میرا موجزہ دیکھئے ابھی پانچ ماہ نہیں تھے گدرے میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا علامہ شہید نے چنیوڑ میں کھڑے ہو کے کہا تھا موجزہ تیرہ نہیں تیری بیوی کا اگر اس موجزے کو ماننا بھی ہے تو موجزہ تیرہ نہیں تیری بیوی کا اتنا غبی اتنا باد اکل کہتا ہے بچپن میں ایک جیب میں ڈیلہ لے کے جاتا تھا ایک جیب میں گڑ کا ایک ٹکرہ لے کے جاتا تھا ایک دن گڑ کے ٹکرے سے ستنجا کیا اور اسی کو موں میں ڈال لیا اور ایک دن مٹی کے ڈیلے سے ستنجا کیا اس کو موں میں ڈال لیا اب آپ یہ بات بتائیں قاضی صاحب اس طرح کے غبی انسان کو جو مسلمانوں کو کہتا ہے یہ کنجریوں اور رنڈیوں کی اولاد ہے میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانا آپ نے نہیں مانا مانا ہم نے نہیں ہے اور گالیاں کس کو دے رہا ہے ہماری ماں کو کیا یہ زبان کسی نبی کی زبان ہو سکتی اور پھر اس فیصلے کی جو دوسری شک ہے جس کے اوپر غلامہ کو اختلاف ہے یہ غیر الحصل صاحب نے فتوہ دیا اور وہ فتوہ نہیں دینا چاہیے مسترد کرتے ہیں لیکن یہ علماء کے اوپر چڑھائی کا ان کو موقع مل گیا اور علماء کو بیک فوٹ کرنے کا ان کو موقع مل گیا کہ دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے اس فتوے کا علماء مسترد کرتے ہیں لیکن جو آپ نے لکھا کہ تفسیر صغیر کو قادیانی قادیانیوں میں بانٹ سکتا ہے یعنی قرآن پاک کی کوئی بندہ اٹھے تفسیر کرے تحریف کرے اور اپنے مسلک میں اپنے گروہ میں اپنے ادارے میں اپنے مراکت میں بانٹنا شروع کر دے آپ اس چیز کو قبول کریں گے نہیں کریں گے یاد رکھئے آج اگر بات آئی ہے تو سن لیجئے امت کے اندر دو گروہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قیامت کی دیواروں تک اتحاد ہے امت قائم ہو سکتا ہے وہ دو گروہ کون سے ہیں ایک گروہ نبیوں کا گروہ ہے اور ایک گروہ صحابہ کا گروہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالمِ ارواح میں اللہ رب العزت نے سب سے مقدس دلوں کو ٹٹولا سب سے محترم دلوں کو ٹٹولا اور ان کے اوپر نبوت کے تاج رکھ دیئے اور ان میں سے بھی جس کو سب سے افضل پایا اس کے سر کے اوپر حتمِ نبوت کا تاج سجا دیا ایک طبقہ یہ ہے ایک حتمِ نبوت کا تاج ہے جو قیامت تک امت کو ایک رکھ سکتا ہے اور اسی حدیث دلوں کو ٹٹولا اور ان کو میرا صحابی بنا دیا کسی کو میرا سسر بنا دیا کسی کو میرا دماد بنا دیا کسی کو میرا وزیر بنا دیا اور ایک حتمِ نبوت کا تاج ایک صحابہ کا دفاع انشاءاللہ قیامت کی دواروں تک اہلِ حدیث جو بندی اور بریلویوں کو یک جا رکھنے کا واحد فارملا ہے تو یہاں پر اس حوالے سے ہمارا نصاب ہمارا نعرہ جو یزانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نعرہ آپ کو یاد نہیں ہے یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے یہ ہمارا نصاب ہے اور اس کی گون بیگم کورٹ سے رافضیوں کے ان اٹوں تک جانی چاہیے یہاں بیٹھ کر وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک تبرہ ہی تبرہ ہے اور تیرا مسلک تک کرنے والا اور آپ نے اس بات کو گھرانا ہے غلگلا مچانے نبی کے وقت نفادار کون شمع رسالت کے پروانے کون صحابہ 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 اپنی نشستو سے کھڑے ہو جائے صحابہ 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 یہ وہ کہ جس آئین اور قانون قانون میں کسی کو اگر مسلم لکھا ہو اس آئین اور قانون کا وہ احترام کر سکتے ہیں صحابہ کی گستاہی کی صدا لکھ دی گئی ہے جن لوگوں نے گستاہی کرنی نہیں ان کے لیے چاہے جو جی چاہے صدا ہو ان کو قبول ہوتی ہے اور جن لوگوں نے کرنی ہو وہ اس آئین کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں تو ادارے مقتدر حل کے یہ بات نوٹ کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے گلگت بلتستان کے اندر انڈیا کے پرچم کو لہرایا آج وطن عدیس کے پارا چنار میں قرم ایجنسی میں اہل سنت کے اوپر جو حملہ آور راف دیئے ان کے اصلحے سے جو مدائل ملتے ہیں ان کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے میڈ ان فلاں ایک ہمسایہ ملک جس طرح جس طرح یاد رکھئے رافضی اور قادیانی کبھی پاکستان کے وفادار نہیں ہو سکتے اسی طرح وہ اسلام کے بھی وفادار اسی طرح وہ مکہ اور مدینہ کے وفادار دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے ہم کیسی قوم ہیں ہم کیسے لوگ ہیں وہ ملک جو آئے روز ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے ہمارے بچوں کو مزائل دے دے کے مروار ہے اور اعلانیہ پاکستان میں حملہ کرتا ہے اس کے لئے پارلیمنٹ میں قرار داتے ہیں اور وہ ملک جو دن رات پاکستان کی خدمت میں مشغول ہے کبھی پٹرول دیتا ہے کبھی عمرے کے ویدے دیتا ہے کبھی حجوں پہ بلاتا ہے کبھی ڈالر کی ضرورت ہو تو بلینز اف ڈالر کی امداد کرتا ہے اس کے حلاف پراپوگنڈا بھی اگر کرتے ہیں تو یہ دو لابیاں کرتی ہیں مکہ اور مدینہ سے نفرت ان کی گھٹی میں ہیں آج سعودی عرب کو بھی آج پاکستان کو بھی سب سے زیادہ اگر حطرہ ہے ان دو گروہوں سے حطرہ ہے سعودی عرب کے حلاف پراپوگنڈا جناب وہ توہین کر دیجئے گاڑیاں آگئی ہیں مسجد کے بعد کس نے کی رافتی میڈیا لے کادیانی میڈیا لے مکہ اور مدینہ کے حلاف پراپوگنڈا رافتی اور کادیانی میڈیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک قرارداد پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں حلف لینا چاہتا ہوں بیعت لینا چاہتا ہوں ارادہ لینا چاہتا ہوں کیا آپ دفاع صحابہ کے لیے جمعیت اہل عدیس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ خطم نبوت کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ دفاعِ حرمین شریفین کے لیے تیار ہیں ہوسی باغیوں کے حلاف تیار ہیں مکہ اور مدینہ کی شرزمین کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اور پھر میں لہور کی انتظامیاں سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے ہماری قوت اور طاقت کو دیکھ لیا آپ نے یکم مئی کا پروگرام بھی دیکھا آپ نے ایک سال کے اندر اندر جمعیت اہل حدیث کے ملک میں طول عرد میں بے شمار پروگراموں کا مشاہدہ کیا آج ہم امن پسند لوگ ہیں ہم تکفیر کے فتوے دینے والے نہیں ہم قتل کے فتوے دینے والے نہیں ہیں لیکن ہمارے پہ اتنا ظلم مت کیجئے لہور کے ڈی آئی جی صاحب سے لہور کے ایس پیز سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مسجد عمر بن حطاب کو کھول دیا جائے سب سے پہلے مسجد اللہ والی کو کھول دیا جائے ورنہ علامہ شہید کے الفاظ میں کئی مرتبہ حقوق مانگنے سے نہیں ملتے حقوق بھیک اور جھولیاں اٹھا کر نہیں ملتے حقوق کئی مرتبہ چھیننے پڑتے ہیں اگر آپ نے ان مساجد کو نہ کھولا تو پر امن احتجاج کا حق ہمارے پاس موجود ہے آج آپ کو آئیٹی میٹم دیتے ہیں کہ فیل فور آپ کے سامنے آپ کی ٹیبل کے اوپر سارے کیسز براہ راست میری وساطت سے آپ کی ٹیبلوں پر پڑے ہیں اگر آج آج میں ایک ہفتے کے اندر ہماری ان چوبیس مساجد کو نہ کھولا گیا تو میں اہل حدیث عوام کے ہاتھوں مجبور ہوں اور پھر ان ایس پیز کے آفیس کے سامنے ہم سب مل کے درنا دیں گے سب ساتھی آئیں گے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساٹھا حق ساٹھا حق ساٹھا حق علامہ صاحب قدم بڑھاؤ پر امن احتجاج ہر شہری کا حق ہے اور تمام ٹوینل ایس پیز کے دفاتر کے بعد باہر پر امن احتجاج کیا جائے گا آگے بڑھئے جو کانفرنس کا موضوع اور عنوان ہے اس حوالے سے چند گزارشات کو کرنا چاہتا ہوں صحابہ کائنات کی وہ واحد جماعت ہے اور آپ نے تریح میں ایسی جماعت نہیں دیکھی ہوگی ایسا استاد نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے سارے شگرد کامیاب ہوگے سارے کے سارے شگرد کامیاب ہوگے اور اللہ کی قسم بندہ کئی مرتبہ صحابہ کی زندگی کے اوپر گوھر کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ کیسے جلیل القدر ہستیاں تھی کتنے کتنے رتبے تھے لیکن رسول اللہ کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں تھے گرنے دے تھے حتیٰ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھتار دیا تھوک پھینکی تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر ہاتھوں کو لگایا اور آپ کی تھوک کو اپنے چہرے اور جسم کے اوپر مر لیا یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے اور ایک صحابی ذہن میں حیال آتا ہے کیسا یہ مندر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد چار پائی پہ لیٹے ہوئے ایک صحابی رسول اللہ کی داڑی کا ٹٹول رہے صحابہ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو کہا رسول اللہ کی داڑی میں سفید بالوں کو گن رہا ہوں آپ ان سفید بالوں کو کیوں گن رہے ہیں کہا آنے والی نسل میں آنے والے دور میں اگر کوئی سوال کرنے والا ہم سے پوچھ لے کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے تھے تو داڑی میں کتنے سفید بال سے ہم جواب دے سکے کہ انیس بال سفید تھے صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی کو جس طرح مقید کیا جس طرح کیپچر کیا جس طرح محفوظ کیا اللہ کی قسم آج کا ویڈیو کیمرہ بھی وہ کام نہیں کر سکتا رسول اللہ کی صبح دوپہر شام صحابہ نے ساری کی ساری محفوظ کی اور ایک قلیہ جو اللہ رب العزت نے اس جماعت کے بارے میں آپ کو اور مجھے سمجھایا آپ سن رہے ہیں کتابات آپ انہ حدیث کو جانتے ہیں کہ ایک عام بندہ سونے چاندی کے پہاڑ ہرچ کرے اہد پہاڑ سے زیادہ ہرچ کرے ایک صحابی اٹھے اور آدھ ہاتھ چاول گنم اور جو ہرچ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے چاندی کے پہاڑ اس آدھ ہاتھ کی گندم کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس آنکھ نے میرے چہرے کو دیکھا اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اس کے بارے میں اللہ نے ایک قلیہ دیا ہے ایک سنت دیا جس کو میں نے اور آپ نے اپنانا ہے وہ قلیہ اور سنت کیا ہے صحابہ کی بات جب بھی آئیے اللہ رب العزت نے ایک سنت میان کی ہے کس کی سنت اللہ کی کہ کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں جو بات کہے گا اس کے اوپر پلٹا دی جائے صحابہ بڑے اچھے ہیں نہیں تو بھی بڑا اچھا ہے صحابہ معادلہ بڑے برے ہیں تو سب سے بڑا برا ہے انہوں نے کہا صحابہ بے فکوف ہیں اللہ انہم ہم السفہا آپ کہہ تو یہ ہوتو سب سے بڑے بے فکوف ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ کا ٹھٹھا کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں ان کا ٹھٹھا کرتا ہوں آج کے بعد کوئی بھی کسی صحابی کے بارے میں جو الفاظ کہے آپ نے وہی الفاظ پلٹانے اور دکھ اور افسوس کی بات ہے یہ چند باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے ماد اللہ سارے صحابہ بے ایمان ہو گئے تھے تجھ سے بڑا بے ایمان کوئی سارے صحابہ بے ایمان ہو گئے تھے سارے مرتد ہو گئے تھے ماد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہم تکفیر کے فتوے نہیں لگاتے لیکن انتظامیاں کو اداروں کو اور آپ کو ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ ہمارے سے کہلواتے بھی ہیں کہ کسی مسلمان کو کافر نہ کہو نہیں کہنا چاہیے کسی مسلمان کو کافر نہ کہو کیوں اگر وہ کافر نہ ہوا تو وہ تکفیر کا فتوہ تم پر لوڑ جائے گا اگر کسی مسلمان کو کافر کہا ہے وہ کافر نہ ہوا تو وہ کفر کس کی طرف لوڑ آئے گا کہنے والے کی اوپر اور جو ماد اللہ یہ سمجھتے ابو بکروں عمر عثمان امی آئیشہ امی حفظہ سارے ہی بے ایمان تھے وہ کفر ان کے اوپر نہیں لوڑ تھا ایک طرف ہمیں کہتے ہو کہ تکفیر کا فتوہ نہ دو مسلمانوں کو کافر مت کہو اور دوسری طرف جو اصحاب رسول کو کافر کہیں بے ایمان کہیں ان کے حلاف مقدمات کو کیسے درج کیا جاتا ہے یہ بھی بہت بڑا علمی ہے اللہ کا شکر ہے اس سال لہور میں یہ فتنہ زیادہ پروان نہیں چڑھا لہور کی انتظامی ہے اس بات کے اوپر شعباش کی مستحق ہے لیکن اگر کوئی شعبہ کی توہین کرے تو پرچہ کیسے کٹا جاتا ہے احتجاج ہوگا پرچہ کٹے گا لیکن اہل سنت کے نوجوانوں نے اس مرتبہ ٹک ٹاک کے اوپر چند چیزوں کو جڑھایا پرچے کار دیئے لیول کرنے کے لیے برابر کرنے کے لیے میں اہل حدیث کا ایک نمائندہ ہونے کی حصیت سے یہ بھی کہتا ہوں کہ کٹنے چاہیے بلکہ میں آپ کی وساطت سے انتظامیاں اور اداروں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے اگر کوئی اہل سنت کا نمائندہ ہونے کے ناتے کہہ رہا ہوں اگر اہل سنت میں سے کوئی شخص اہل بیعت کی توہین کرے اس کی زبان کو کٹ ڈالا جائے آپ کو یہ قرارداد منظور ہے ہم نے کرنی نہیں ہے تو ہمارے نزدیک اگر اہل بیعت کی توہین کا قانون موت بھی بنا دیا جائے ہمیں قبول ہے لیکن پھر ہمارا درد دل بھی سنو ہمارا مقدمہ بھی سمجھو کہ اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے تو اس کی زبان کو بھی کٹ ڈالا جائے یہ کیا بات ہے کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کے حلاف ہمیں احتجاج کریں وہ ڈاکٹر تکیر گلانی پہ مقدمہ ہوا گرفتار نہیں ہو رہا وہ یاسین قادری ملون پہ پرچا ہوا گرفتار نہیں ہو رہا وہ مرزا جہلمی پہ پرچا ہوا گرفتار نہیں ہو رہا کیسے ہوگا جی احتجاج کریں گے تو گرفتار ہوگا اور اہل سنت کا نوجوان بتمیدی کریں نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر کرتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ٹک ٹاک بنائی ہے کوئی سٹیکٹس لکھا ہے اس کے اوپر بغیر احتجاج مقدمہ درد ہے اور یہاں پہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بے شمار اہل ادیس علماء جیلوں کے اندر مقدمے سہریں مقدمے برداشت کریں جیلی جیلی توہین قرآن کے کیا کوئی اہل ادیس عالم امدن جان بوجھ کے قرآن پاک کی توہین کر سکتا پولیس کو پتہ ہے کہ مولوی قدرت اللہ نے توہین قرآن نہیں کی وہ سیدہ اور آپ پجلایا تھا انتظامیہ کو پتہ ہے یہ مولوی عبدالقفور ڈوکر نے دس مہینے سے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس نے توہین قرآن نہیں کی لیکن شر پسند جتھوں کے آگے بلیک میل ہونے والے انتظامیہ کے لوگ ان شر پسند جتھوں کی کرتوتوں کو حرکتوں کو نوٹ کر لیں اور یہاں تک یہ بات ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں نئیم بھائی کی جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے درنا دیا کس اشیو کے اوپر مہنگائی کے اوپر یہ سب کا ایشو ہے یہ جمعیت اہل حدیث کا ایشو بھی ہے یہ پاکستان کے عوام کا ایشو بھی ہے اور حقیقت بات تو یہ ہے حکمران ہاتھ میں مل گئے نگینے حب وطن ظلیل ہوا رات کا فاصلات طبیل ہوا حکمران جب تک رہیں گے یہ بے درد اس زمین کا زینہ سینہ یوں ہی رہے گا زرد یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم رہدنوں نے رہدنی کی ہے لیکن رہبروں نے بھی کیا کمی کی ہے روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے اہل محنت کو شان ہم دیں گے اس خدا کو مٹائیں گے ہم ہی فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی سارا تکبیر جمعیت اہل حدیث پاکستان قائد ملت اللہ ماہ شاملہ سہیر سو صدر جمعیت اللہ ماہ شاملہ سہیر سو ابھی آج محرم کے یام ہے جی سیدنا امیرِ معاویہ کی فضائل نہیں یہ ان کے منعقب نہیں ہے بات طویل ہو جائے گی مختصر کروں گا جی سیدنا امیرِ معاویہ کا معاملہ اگر حتم کر دیا جائے تو اہلِ دیس جو بندی شیعہ اور رافضی بھی ایک ہو سکتے اللہ کی قسم کبھی ایک نہیں ہو سکتے وجہ کے اگر سیدنا امیرِ معاویہ حضرتِ ابو بکر جتنے متقی بن جائیں تو کیا ابو بکر و عمر ان کے تبرے سے بچیں یہ مقدمہ ہی جلی ہے یہ مقدمہ ہی جوک ہے سیدنا امیرِ معاویہ قاتبے وہی ہیں اور سیدنا امیرِ معاویہ وہ ہستی ہیں وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے وحی والی زبان میں اپنی زندگی میں سیدنا امیرِ معاویہ کو کہا تھا کہ امیرِ معاویہ تجھے جب اللہ حکومت دے گا تو عدل سے کام لینا اللہ سے ڈرتے رہنا گویا حکومت کا علم اقتدار کا علم رسول اللہ کو پہلے سے تھا اس لیے رسول اللہ نے کہا اللہم جعلہو حادیوں و مہدیوں وحدی بہی اللہ اس کو حادی بنا مہدی بنا اس کو ہدایت کا ایک دینہ اور رستہ بنا اللہم علم معاویہ تل کتابہ والحسابہ وقیہ العذابہ رسول اللہ کو پتے یہ خلیفہ بننے والا ہے یہ حکومت میں آنے والا ہے اللہ اس کو علم دے کتاب کا حساب کا اور اس کو عذاب سے بچا رسول اللہ کو پتے معاویہ حکمران بننے والا ہے بیٹا آ رہا ہے حسن آ رہا ہے لڑکھڑا گیا رسول اللہ آگے بڑے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلاح ہو جائے گی جس گروہ کو رسول اللہ نے مسلمان بھی کہا اور عظیم بھی کہا اس گروہ میں اس گروہ کے بارے میں مرداد جہلمی جہلم میں بیٹا ہوا کہتا ہے کہ یہ گروہ معاویہ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا رسول اللہ نے کہا یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلاح کریں گے عظیم بھی ہیں مسلمان بھی ہیں گروہ بھی ہیں وہ کہتا ہے جی یہ میرے پر انظام لگاتے ہیں میں نے حدیث گڑی ہے ہم کہتے ہیں ہم تیرے پر انظام لگاتے ہیں تو انہیں مفہوم حدیث گڑا ہے حدیث نہیں گڑی کہتا ہے جی اٹھائیس بارہ نمبر ایک حدیث ہے کہ امار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا اور وہ فیہ باغیہ امار کو جہنم کی طرف بلانے والا ہے میں رضی اللہ تو کہتا ہوں لیکن ساتھ میں میں امی عائشہ کو طلحہ اور دبیر کو باغی بھی مانتا ہوں اور ساتھ میں میں معاویہ کے گروہ کو جہنم کی طرف بلانے والا بھی مانتا ہوں اجمائے امت ہے روافز کو چودہ سو سال یہ جرت نہیں ہوئی امی عائشہ کیا جنت میں رسول اللہ کی بیوی نہیں ہے جہنم کی طرف بلانے والی ہیں طلحہ اور دبیر معین جنتی نہیں ہے اشرا مبشرا نہیں ہے جہنم کی طرف بلانے والے ہیں جہنم کی طرف بلانے والا جو گروہ صحابہ کے دور میں مجود تھا وہ خارجیوں کا گروہ تھا جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور آکے کہنے لگا میں ایک بڑی عظیم سپاہ سلار کا سر لے کے آیا ہوں کس کا سر لے کے آیا ہوں زبیر کا سر لے کے آیا ہوں مجھے انام و اکرام سے نوادہ جائے تو حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا زبیر کا سر لانے والے تجھے جہنم کی بشارت کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور زبیر میرا ہواری ہے اب بتائیے کیا اہل سنت کے کسی ایک عالم نے چودہ سو سال میں حضرت علی کے اسکول کی وجہ سے یہ کہے کہ حضرت علی کا گروہ جہنم کی طرف بنانے والا تھا حضرت علی نے ہود کہہ کہ زبیر کا سر لانے والے تجھے جہنم کی بشارت ہم نے تو نہیں کہا تو گویا وہ خارجی جو دونوں گروہوں میں مجود تھے انہوں نے جن صحابہ کو تہتے کیا اور یہ واحد گروہ تھا جو جہنم کی طرف بلانے والا تھا ہمارا انتظامیہ سے مطالب ہے صحابہ کیے بغیر احتجاج ان کو گرفتار کیا جائے ان کے حلاف مقدموں کو کٹا جائے اور پاکستان بھر کے علی حدیثوں کو وہی پیغام ہے آخر میں جو ذاکر الرحمان صدیقی نے دیا اگر تم میرا ساتھ دوگے اور جو تمہارے اوپر قرض بھی ہے کہ قرض بھی ہے وجہ علامہ شہید کو تم نے کہا تھا جیسے یزدانی صاحب نے کہا علامہ صاحب قدم بڑھا ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں انہوں نے قدم بڑھا دیا کہاں گئے تمہارے وعدے کہاں گئی تمہاری قسمیں کہاں گئے تمہارے نعرے آج اگر تم میرا ساتھ دوگے تو اللہ کے فضل و کرم سے آنڈی بن کے نکلیں گے توفان بن کے چھا جائیں گے اور جیسے ذاکر الرحمان صدیقی نے کہا ہے ان قریب ہم منارے پاکستان کے اوپر کانفرنس کا اعلان کرنے والے ہیں ہر ساتھی دس دس ساتھی لے کے آئے گا یہ دس ہزار قادی مشان مجمع اگر صرف دس دس ساتھی اپنے ساتھ لے آئے تو منارے پاکستان تنگی داما کا شکار ہو جائے گا سبحان ربی کا رب العزت یمع یاسفون و سلامون المرسلین والحمدللہ رب